guys welcome to your own channel civil engine شرما جی تو آج کیا ویڈیو بھی کافی زیادہ important ہے ہمارا last ویڈیو آیا تھا کہ میں نے contractor کے rates آپ کو بتایا تھے تو آج کیا ویڈیو جو ہوگا with material اگر آپ کسی گھر کی construction کرواتے ہو جہاں lever سے کوئی contractor hire کرتے ہو تو اس کا کیا rate ہوگا اگر ہم 2021 کی بات کریں ابھی کیا rate ہے یا 2022 میں کیا ہوگا کیونکہ ابھی جیسے covid19 کا پہلے start ہوا تھا ابھی omikrome کا increase ہو رہا ہے تو ویسے ہی جیسے مارکیٹ میں بند ہوتی ہے مارکیٹ close لیتی ہے تو جو price ہیں وہ بھی hike ہوتے ہیں increase ہوتے جاتے ہیں تو وہی چیز ہے جو rate میں نے لیے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت increase ہیں مطلب 10 سے 15% پہلے سے increase ہوئے ہیں تو وہی میں چیز آج آپ کو بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کے بعد آپ estimate کر سکتے ہو easily کر سکتے ہو آپ technical person ہو non technical person ہو آپ easily estimate کر لوگے کہ آپ کو گھر بنانے میں estimate مطلب ایک پروکس خرچہ کتنا آ جائے گا اگر labor کے ساتھ جاتے ہو اس میں کتنا خرچہ آ جائے گا اگر material کے ساتھ مطلب کسی contractor کو hire کرتے ہو اس میں کتنا خرچہ آئے گا اس میں تینوں type کے گھر میں نے cover کی ہیں class A, B, C اور class A, B, C گھر کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو full package ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی اگر آپ گھر کی construction کروا رہے ہو یا civil engineer ہو یا contractor ہو تو کافی چیزیں آپ کو اس ویڈیو کی help سے پتا بھی چلیں گی اور کچھ چیزیں اگر نہیں پتا چلتی آپ comment کرو میں ضرور اس کو clear out بھی کروں گا یہ third ویڈیو ہم بولیں گے house construction series کی ایسی ہماری 20 ویڈیو ہیں گے house construction پہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں area کتنا بڑھ رہے کیونکہ area اگر آپ کو built up area ہم اسے بولیں گے built up area اگر آپ کو built up area پتا چل گیا اپنے گھر کا تو آپ ایک rough estimation نکال سکتے ہیں اپنے گھر کا پہلے ہی کہ آپ کے گھر کو بنانے میں total خرچہ کتنا ہے دیکھو آپ کی گھر کی دو side ہوتی ہیں ایک ہی ہوگے ایک ہماری example لے لیتے ہیں ہماری ایسے 20 foot ہے یہ 20 foot ہے یہ ہماری ہے 50 foot built up area یہ پلنٹ ہمارا اتنا آ رہے ہیں جہاں آپ کا جو بھی یہ 10 ہے 20 ہے 22 ہے 23 ہے یہاں آپ کا 30 ہے 40 ہے کتنا بھی کچھ بھی ہے آپ کو کیا کرنا یہ بھی لے لینے اور یہ لے لینے دونوں کو کر دینا ہم نے لے لیا 50 foot آگیا 20 foot یہ آگیا یہ ہو گیا ہمارا 1000 square feet یہ ہمیں پتہ چل گیا 1000 square feet ہمارا built up area یہ بننے والا ہے اب ہی ہم پورا اس میں پورا calculate کر لیں گے ہمارا گھر کو بنانے میں total خرچہ کتنا آئے گا 1000 square feet آگیا پھر کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں duplex بنانے ٹھیک ہے تو دوسرا ہزار ایک آگیا ہمارا 1000 کا دوسرا اس کے اوپر جو story آئے گی وہ بھی 1000 کی ہو جائے گی پلس 1000 ہو گیا 2000 square feet پھر 2000 کے لیے ہم خرچہ نکالیں گے کئی بولتے ہیں 3 story بنانی ہے پھر 1000 پلس کر دینا تو lump sum آپ کا idea آ جاتا یہ آگیا ہمیں آگیا نکالنا کہ ہمیں built up area کیسے نکالتے ہیں یہ clear ابھی چلتے ہیں ہم main main مددے پہ main مددہ ہمارا کیا ہے 3 type کے گھر ہوتے ہیں آپ کو اس کو بھول جاؤ یہ مت دیکھنا ابھی 3 type کے گھر ہوتے ہیں class A class B class C main ہی ہوتا ہوں کوئی class differentiate کرنے یہ ہم نے ایک رکھا ہے pattern رکھا ہے 1 2 3 بھی کر سکتے ہو class A ہو گیا جو mostly آپ villas دیکھتے ہو بڑے بڑے villa ہیں یا bungalows ہیں جن میں دیکھو کیا ہوتا ہے interior صحیح سے پورا اچھے سے use کیا جاتا ہے branded چیزے use کی جاتی ہیں وہ ہو جاتے ہیں class A کے گھر class B کے گھر کون سے ہوتے ہیں جو normally ہم لوگ بناتے ہیں جس میں column دے دیا اور اور اس میں بھی branded چیزے use کرتے ہیں لیکن ہم اس میں کیا کرتے ہیں کچھ خرچے decrease کرتے ہیں elevations کے خرچے decrease کرتے ہیں کچھ floor میں نکالتے ہیں کچھ fall ceiling میں مطلب اچھا گھر بن جاتا ہے لیکن اس میں خرچے decrease کر کے ہم چلتے ہیں وہ آتے class B کے گھر class C کے گھر کون سے ہوتے ہیں class C کے گھر ہوتے ہیں جس میں ہم column بغیر 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 simple load bearing structure ہم بنا ڈالتے ہیں دیواریں کھڑی کی اوپر slab ڈال دی اور اندر partition دے دروازے لگائے گھر ready اس میں اتنا elevation بغیر پہ گھر چلنی تو وہ ہوتا class A B C clear یہاں تک پھر آتے ہیں labor rate دو type سے آپ گھر بنا سکتے ہو ایک ہوتا ہے labor hire کر مطلب ہم کیا کرتے ہیں material ہم لائے دیں جو client ہوتا جیسے میں یا آپ گھر بنانے جارے ہو material میں لائے دوں گا cement میں لائے بجری سب کچھ میل آکے دوں گا آپ کیا کروگے labor لے کے آو گے تو وہ ہو گیا contractor جو hire کریں ہم labor basis پہ کریں ठीक labor basis پہ تو اس کا rate چل رہا میں بتا دوں آپ کو class A A ghar ہم بنانے جاتے ہیں то 280 سے 405 rupiah per square feed class A ghar پھر class B ka ghar 190 سے lے 280 rupiah per square market rate چل رہا پھر ہم چلتے class C پہ 140 سے 190 rupiah square feet اب دیکھو نکالیں گے کیسے labor material میرا labor unki ہے 1000 square feet کا ghar بننے جا رہا 1000 square feet ٹھیک ہے تو ہمارا labor کا خرچہ کتنا ہے چلو ہم example لے لیتے ہیں ہم class B کا گھر بنانے جا رہے تو 190 rupiah per square feet چل رہا تو 1000 square feet تھا ہمارا 1190 ہم multiply کریں گے تو 190 rupiah ہمارا کچھ کس پہ خرچانے والا ہے labor labor کا خرچہ ہمارا کتنا کا خرچہ ہوتا 25 rupiah labor کا خرچہ ہوتا تو ہم اس سے rough estimation نکال لیتے ہیں کی ہمارا labor کا خرچہ کتنا ہونے والا ہے ویسے دو story ہوں کی تو two سے multiply کر دیں گے تو vangilow یا villa ہوں گے اس کا 1400 rupiah سے start ہو جاتا ہے پھر کچھ شرطیں ہوتی ہیں اس حساب سے اور 200 میں north ایک بننے جا رہا تھا 1000 square feet یہ جو بن رہا تھا example لے رہا ہم بنانا class b to ہمارا 1500 rupiah rate چل 1200 rupiah پکڑ 1200 rupiah بھی آپ کیا قرار ہو تو 1200 سے multiply کر دیں گے ایک square feet 1200 rupiah 1000 square feet تو ہمارا ہو 12 rupiah rupiah لگ جائے گ bid material کے side gher بنانے میں اور یہ کوئی tactic ہوتی ہے کوئی theories نہیں لگتی کوئی technology نہیں لگتی آپ اس سے rough estimation کر سکتے اپنا gher بنانے سوہل ہے میرے صحیح بنے گا گر اگر آپ کو لگتا 12 rupiah مہنگا رہا میں ایسا کرتا